پرشن ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کو افطار کروانے سے بہت سواب ملتا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے یہ روزہ دار کون ہے کیا یہ وہ ویقتی ہے جس کے پاس کوئی روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے یا اس سے ابھی پرائی مسافر ہے یا وہ کوئی بھی ان ویقتی ہو سکتا ہے بھلے ہی وہ سمپن نہیں کیوں نہ ہو میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں اور یہاں مسلم سمیدائی کے ادھیکان سلوک سمپن جیون ویعتید کرتے ہیں لیکن وہ رمضان میں دعوت کا آدان پردان جیسا کیا دکھائی دیتا ہے کیول ایک دوسرے پر گرب کرنے کے لیے کرتے ہیں آموک ویقتی تو آموک کی تلنا میں ادھیک ادھار ہے اور آموک مہلہ نے تو آموک سے اچھا کھانا بنایا اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گرگان کیول اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے ہیں روزے دار ویقتی کو افطار کروانے کا طواب بہت برا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویقتی نے کسی روزے دار کو افطار کروایا اس کے لیے اس روزے دار کے سمان عجر و طواب ہے جبکہ یہ روزے دار ویقتی کے عجر و طواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا اسے ترمیزی حدیث سنخیہ 708 نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح الترقیب و الترہیب حدیث سنخیہ 1078 میں اسے صحیح کہا ہے تطہ پرشن سنخیہ 12598 دیکھیں یہ سواب ہر اس ویقتی کو پرابت ہوگا جو کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے اور یہ آوشیق نہیں ہے کہ وہ روزے دار ویقتی غریب ہو کیونکہ یہ صدقہ کے ادھیائی سے نہیں ہے بلکہ یہ اپہار کے ادھیائی سے ہے اور اپہار کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جس ویقتی کو اپہار دیا جا رہا ہے وہ غریب ہو بلکہ اپہار امیر اور غریب ہر ایک کے لیے صحیح ہے جہاں تک ان دعوتوں کا سنبند ہے جن کا ادیش دکھاوا اور ایک دوسرے پر گرب کرنا ہوتا ہے تو یہ نندنیے ہیں اور ایسا کرنے والے کے لیے اس کارج پر کوئی ثواب نہیں ہے اور اس نے خود کو بہت ساری بھلائیوں سے ونچت کر دیا جس ویقتی کو اس طرح کا نمانترن ملتا ہے نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس میں بھاگ لینا چاہیے بلکہ اسے اپستت ہونے سے معذرت کر دینا چاہیے ارثات اسے بہانہ کر لینا چاہیے پھر یدی وہ ایسا کرنے والے کو اچھے طریقے سے جو اس کی سوئکنتی کے ادھیک قریب ہو رسیحت کرنے میں سکشن ہے تو یا اچھا ہے تتھا اسے اس کے بارے میں پرتیخش بات کرنے سے بچنا چاہیے اس پرکار کی وہ ونمر شبدوں کا اپیوگ کرے اور ایک سامان نبات کہے جو کسی ویششت ویقتی پر نردیشت نہ ہو کیونکہ سبدوں میں کوملتا و نرمی اور اچھی شیلی تتھا کٹھور اور اسشت سبدوں سے پرہیز کرنا اس بات کا قارم ہے کہ نصیحت کو سوئکار کیا جائے تتھا مسلمان اس بات کو لالائیت رہتا ہے کہ اس کا مسلمان بھائی سچائی کو سوئکار کرے اور اس کے انسار کارج کرے جیسا کی صحابہ رضی اللہ انہم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے چنانچہ آپ کے کچھ صحابہ کوئی ایسی چیز کرتے تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے لیکن آپ انکار کے ساتھ ان کا سامنا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کہا کرتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں اس شیلی سے اپیکشت حد پرابت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے موسیقی